آسلام علیکم ویڈس کے آلیں خریت سے ہیں امید کی جاتی ہے آپ لوگ خریت سے ہوں گے تو میں آج آپ لوگوں کو دکھانے جا رہا ہوں شنگریلا جو کی بہت ہی خوبصورت جگہ ہے بلدستان کا نصر پاکستان کا بلکہ دنیا میں مانا جاتا ہے اس جگہ کو تو پلیز واو جی بی کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے آپ کا بہت شکریہ اسلام علیکم ویڈس ابھی ہم پہنچ چکے ہیں شنگریلا ریزورٹ کے اندر اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ شنگریلا جیل ہے جو کی کافی مشہور ہے انتہائی خوبصورت جیل یہاں پہ ہر سال لاکھوں میں ٹورسٹ فوران ٹورسٹ لوکل ٹورسٹ ڈاؤن سٹیز سے یہاں مختلف جگہوں سے مختلف علاقوں سے مختلف ملکوں سے لوگ یہاں پہ گومنے آتے ہیں تو یہ جو شنگریلا جیل اس کی ہسٹری کچھ اس طرح ہے کہ انیس سو تیراسی میں یہ اس جیل کو بیڑ کیا گیا تھا اس سے پہلے انیس سو بیس میں یہاں پہ ایک جہاز جو ہے وہ کریش ہوا تھا پھر اس جہاز کو اس جیل کی کنارے پہ نصب کر کے جناب بیگریٹ محمد اسلام صاحب انہوں نے اس جیل کی بنیاد رکھی اور اس جیل کا آنر بھی ابھی وہ ہے اس اوری ریزورٹس کا آنر وہ ہے بیگریٹ محمد اسلام صاحب تو انہوں نے اتنی خوبصورت طریقے سے یہ اس کو ڈیزائن دیا یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں یہ مشہور ہے انتہائی خوبصورت جگہ ہے تو سامین یہ جو آپ ابھی اس طرف ہے جو خوبصورت منظر سب سے زیادہ خوبصورت منظر یہاں سے نظر آتا ہے یہ ویو پوائنٹ ہے شنگریلا کا یہاں پہ لوگ جا کے اس کا نظارہ کرتے ہیں اور انجوائی کرتے ہیں تو آپ بھی آجائیے آپ بھی انجوائی کرنے یہاں تشریف لائیے یہی موسم ہے بہت خوبصورت موسم ہے اس وقت بلدستان میں تو ان خوبصورت نظاروں کو اپنی آنکھوں میں محبوظ کرنے کے لئے آپ بھی یہاں تشریف لائیے جی ویورس اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں ویو پائنٹ شنگریلا کا ویو پائنٹ یہ چھوٹا سا ویو پائنٹ بنایا ہوا ہے کہ یہاں پہ لوگوں کو بیٹھنے کی بھی جگہ انہوں نے بنائے ہوئے ہیں انتظامیہ نے جو شنگریلا ریسورس کے انتظامیہ نے تو یہ خوبصورت سا ویو پائنٹ ہے تو ابھی میرا کمرمن آپ کو دکھائے گا یہاں سے بہت ہی خوبصورت نظارہ ہوتا ہے اس جیل کا اسی ریسورس کا تو آئیے میرا کمرمن آپ کو دکھائے گا کہ اس کی خوبصورتی یہ جیل انیس سو ترہاسی میں یہ جو ریسورس سے یہ بیٹ ہوا تھا اس کی تاریخ کچھ ایسا ہے کہ انیس سو بیس میں ایک جو جہاز ہے ہوای جہاز یہاں پہ کریش ہوا تھا پھر اس کے ساتھ بلکل ایک چھوٹی سی جیل تھی بلکل چھوٹی سی پھر بعد میں یہی قابل سمجھا جناب برگیرد محمد اسلام صاحب نے اس کو ایک خوبصورت نظارہ خوبصورت جیل اور خوبصورت ریسورٹ کی شکل میں ہمیں دیا تو انہوں نے اس پہ کافی خرچ کیے انہوں نے اس کی خوبصورتی بڑھائی اور انہوں نے اتنا زبردست بنایا کہ آج یہ دنیا میں مشہور ہیں شنگریلہ ریسورٹس تو شنگریلہ ریسورٹس کو آپ ہر کوئی مانتے ہیں ہر کوئی دیکھنا چاہتے ہیں یہاں تک کی دور درست کنٹریز سے بھی فارنرز جو ہیں ٹوریسٹ وغیرہ یہاں پہ آتے ہیں تو اسپیشلی ہمارا مسیج ہے کہ ہمارے اتنا خرچہ کر کے سوزرلینڈ گونتے ہیں آپ باہر ممالک جاتے ہیں مختلف ممالک آپ جاتے ہیں آپ پاسپورٹ بنا کے آپ ویزہ لگا کے آپ اتنی خرچہ کر کے لیکن آپ کے اپنے ملک میں ہی اتنی خسرتی ہے اگر آپ ذرا اپنی آنکھیں کھول کر دیکھیں آپ ذرا گلگت بلتستان کا ذرا چکر لگائیں یہاں کا ویزٹ کریں یہاں کا نظارہ کریں تو آپ کو یہاں پہ جنب نماثر زمین مل جائے گا اور آپ واقع میں یہ کہنے پر مجبور ہوں گے کہ واقع میں کہ ہمارے ملک میں بھی اتنی خوبصورت جگہ موجود ہیں جو کی ہمیں نہ ویزے کی ضرورت ہے نہ پاسپورٹ کی ضرورت ہے اب آرام سے اپن پیار محبت والا ماحول ہے اسپیشلی بلتستان کے لوگ کو مشہور ہیں امن و بارچگی بائیچارگی میں اور اسپیشلی یہاں کے لوگ کو مہمان نواز ہیں تو کیوں آپ اور ہم ان جگہوں پہ گمیں یہاں کی جو ایک ٹوریسٹ ہے ٹوریزم ہے اس کو پروموٹ نہ کریں تو یہ ہمارے لئے لمحے فکریہ ہے اسپیشلی ہمارے وزیراعظم صاحب نے بھی کہا تھا کہ سیوزیڈلین دنیا کا خوبصورت ملک مانا جاتا ہے لیکن سیوزیڈلین میں چند ایک پاہاڑ ہیں لیکن آپ تو ہم مزید اس طرح کی خوبصورت ریسورٹ بنا سکتے ہیں تو ابھی میرا کمرمن آپ کو دکھا رہے ہیں یہ ویو پوائنٹ سے شنگریلا ریسورٹ کا نظارہ